بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو فیومن کوکنگ سیکریٹس کے کچن میں ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں رچ کریمی اینڈ ٹیسٹی میٹھی ملائی مطر یہ سبزی اتنی وزے کی بنتی ہے کہ جو بھی کھائے گا آپ سے اس کی ریسپی ضرور مانگے گا یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ریسپی کو آپ فریش مطر اور فریش میتھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جب یہ سبزیاں سیزن میں نہ ہوں تو آپ اس کو فروزن مطر اور ہشک میتھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بسٹیپ مس نہ ہو تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میتھی ملائی مطر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے آپ نے پین میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال لینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر 3 سے 4 لونگ 4 چھوٹی لائچی آدھا چمچ زیرہ اور 2 سے 3 تیز پتے ڈال دینے ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر آئل میں فرائی کریں گے اس کے بعد اس کے اندر 6 سے 7 جوے لیسن کے 2 سے 3 ٹکرے ادھ رکھ کے اور آدھا کپ رفلی چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے اب آپ نے اس کے اندر 4 ہری میں چھے اٹھ کر دینی ہے درمیانے سائز کی اور ساتھ ہی تقریباً 10 سے 12 کاجو اٹھ کر دینے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے تقریباً 3 منٹ اس طرح فرائی کرنا ہے آئل میں اور اس کے بعد چولہ بن کر دینا ہے تاکہ ہمارا یہ مسالہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اب یہ مسالہ ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا اس لئے میں اس کو اب ایک باول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو جائے میں نے یہ ہینڈ بلینڈر سے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو آپ نے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ایک پین میں آپ نے 3 ٹیبل سپون مکھن اٹھ کر دینا ہے اور جب یہ مکھن ملٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ایک کلو مٹر اٹھ کر دینا ہے ان مٹر کو ہم نے تھوڑی دیر آئل میں فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آدھا کلو میتھی اٹھ کر دینا ہے فریش میتھی ہے یہ جو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اس میتھی کو جیسے ہی ہیٹ لگے گی یہ آسا آسا شرنگ ہوتی جائے گی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں شرنگ ہو کے کتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے اور مٹر کے ساتھ بلکل مکس ہو گئی ہے اب آپ نے اس کے اندر جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اور بلینڈ کیا تھا اس کو آپ نے اس کے اندر اٹھ کر دینا ہے اس مسالے کو ہم مٹر اور میتھی کے ساتھ مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مٹر گل جائیں اب ساتھ ہی اس کے اندر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالی میرچ اٹھ کر دیں گے اب آپ نے اپنے اس میتھی اور مٹر کو تب تک پکانا ہے جب تک ہمارے مطر گل نہ جائے اگر آپ کو ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے اندر ایکسٹرا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب جب ہمارے مطر گل جائیں گے تو ہم اس کے اندر 3 ٹیبل سپون دہی ایٹ کر دیں گے دہی جو ہے وہ گریوی کو بہت اچھا فلیور بھی دیتا ہے اور گریوی کو انہانس بھی کرتا ہے یعنی گریوی کو بڑھا دیتا ہے اب آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ جو میتھی اور مطر ہے اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ پانی اچھی طرح اس کا خوشک ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس کے اندر 200 گرامز کریم ایٹ کر دینی ہے کریم ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا بس اس طرح سے آپ نے اس کو اندر مکس کرنا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر تھوڑے ایکسٹرا فلیور کے لیے خوشک قصوری میتھی ایٹ کر دینی ہے تھوڑی سی اب یہ ہمارا مزیدار سا میتھی ملائی مطر پلکل ریڈی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اس کو اب ہم ڈش میں نکالیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کا ایک سمپل سا تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے آپ نے پین کی اندر 2 ٹیبل سپون مکھن ایٹ کرنا ہے اور جب یہ مکھن پگل جائے گا تو اس کے اندر ہم 4 سے 5 کاجو ایٹ کر دیں گے اور آدھا ٹی سپون پسی ہوئی لال میرچ ایٹ کر دیں گے یہ تڑکہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب یہ تڑکہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر پپنے کے بعد مکھن میں یہ ہمارا تڑکہ تیار ہے اس کو آپ اس طرح سے اپنے ڈش میں ڈال دیں اور یہ ہمارا مزیدار سا میتھی ملائی مطر تیار ہے اس کو آپ ہر ایمیج کے ساتھ گارنش کریں اور انجوائے کریں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میری ریٹن ریسپیز کے لیے آپ میری ویب سائٹ www.fusiontails.com وزٹ کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ